اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جامعہ رحمانی خانقہ منگیر کے کتب خانے میں اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان آج فکر و نظر پر جڑے ہوئے ہیں حضرت مولانا شمیم منعمی صاحب جو سجادہ نشی ہیں خانقہ منعمیہ پٹنا کے حضرت کا سب سے پہلے میں فکر و نظر پر پرتپاک استقبال کرتا ہوں ممنون ہوں میں اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس علوی مرکز میں اور اس کے کتب خانے میں اس کی کتابوں سے استفادے کا موقع مل رہا ہے جزاکم اللہ تعالی حضرت آپ منگیر تشریف لائے اور خانقہ رحمانی آپ کی آمد ہوئی ہم لوگوں کو بھی بے پناہ خوشی ہوئی جامعہ رحمانی خانقہ منگیر ایک معروف دینی تعلیمی ادارہ ہے اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہے تو آپ تشریف لائے یہ پہلی دفعہ آنا آپ کا ہوا اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں خانقہ رحمانی آپ کی تشریف آوری ہوئی آپ نے چاروں طرف جو سنا ہوگا اس کو اپنی نظروں سے دیکھا کیا تاثرات آپ نے اب تک لیا جی فوری وجہ تو میری حاضری کی یہ بنی کہ گزشتہ رات مولانا تلحہ نعمت ندوی صاحب نے اس کتب خانے کی فہرست کتب کے چند اوراک کی تصویر واتس اپ پہ بھیجی مجھے یہ یقین تو تھا کہ اس خانقہ کے کتب خانے میں یقیناً کچھ قلمی تبرکات اور نوادرات موجود ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں کبھی اس سلسلے میں بازابتہ پہل نہ کر سکا ایک بار میں حاضر آیا تھا اور میں نے کتب خانے کے بارے میں پوچھا بھی تھا لیکن کوئی ذمہ دار موجود شاید اس وقت نہیں تھے اس لئے مجھے نہیں پتا چل سکا لیکن جیسے ہی میں نے فہرست دیکھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ خانقہ اپنے تمام اجزائے ترکیبی کے ساتھ فعال ہے تو اس میں کتب خانہ بھی اس کا بلا شبہ بہت اہم ہے اور اس کے بعض مخطوطات نے مجھ کو تو رات ہی میں مجبور کیا کہ چل پڑوں لیکن میں نے صبر کیا فجر کی نماز کے بعد میں روانہ ہوا اور یہاں موجود ہوں اور کام کر رہا ہوں یہاں قلمی کتابیں آپ جانتے ہیں کہ قلمی کتابیں کبھی کبھی ایک مخطوطے کی وجہ کر ہی اس لائبریری کی اہمیت دنیا میں ہو جاتی ہے تو چند نادر مخطوطات یہاں موجود ہیں جن سے اس خانقہ کے کتب خانے کی ابقری شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے ابقری حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ اس کتب خانے اور اس خانقہ رحمانی کے ذمہ داروں نے بڑی فراخ دلی کشادگی توسو کے ساتھ مجھے کتابوں سے استفادے کی اجازت دی اور میں کتابیں دیکھ رہا ہوں استفادہ کر رہا ہوں اس کے اس کے اکس لے رہا ہوں اور میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں کے کتب خانے کے لیے اپنی خانقہ کی مدبوعات بھی لے کر حاضر ہوں تو یہاں میں نے خانقہ کی مدبوعات میں سے جو جو مہیا تھیں وہ سب میں نے نظر کی ہے اور ایک اچھٹی سی نظر سرسری سی نظر گھوم کر میں نے پورے کیمپس کو دیکھا ہے ماشاءاللہ یہاں درس و تدریس کا جو منظم سلسلہ چل رہا ہے وہ بہت قابل تعریف و تحسین ہے ساتھ ساتھ جو انتظامات ہیں اس میں عوام کے لیے خواس کے لیے مہمانوں کے لیے ریسرچ اسکولرز کے لیے پھر اصری تعلیم کے لیے پھر ساتھ ساتھ جو طلبہ کے رہنے کے لیے ہوسٹلز ہیں مہمان خانہ ہے باہر سے آئے ہوئے ظاہرین کے لیے جو سہولتیں ہیں بلا شباہ یہ خانقہ اور یہاں کا جامعہ بہت لائق تحسین ہے اور بڑے نظام کے ساتھ یہاں کام چل رہا ہے صاحب سجادہ موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے نائبین میں ایسے بہتر لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو ہر شعبے کو ان کی مرضی اور اس ادارے کی ضرورت کے مطابق لے کر چل رہے ہیں میں درس حدیث میں بھی شامل ہوا ترمیزی شریف کا درس ہو رہا تھا وہاں استاد بہترم نے مجھے طلبہ سے خطاب کے لیے بھی کہا میں نے چند باتیں ان کے سامنے رکھیں بہت دل خوش ہوا اچھا لگا اور بلا شباہ یہ ایک بہار کا مغتنیم ادارہ ہے اور اس ادارے سے جو خدمات ہو رہی ہیں اس کے نتائج پورے معاشرے پر نظر آتے ہیں کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا انڈسٹریز میں میڈیا اداروں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اسلامی کے سکولر کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن کئی بار وہ جواب منظم اور مدلل انداز میں نہیں دے پاتے ہیں تو جامع رحمانی میں شعبہ صحافت کا قیام عمل میں آیا اور اس کے تحت جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن ان جنرلیزم کا ایک سالہ کورس شروع کیا گیا ایک میڈیا چینل فکر نظر کے نام سے جس پر آپ کا انٹرویو ابھی ہو رہا تو آپ یعنی موجودہ زمانے کے لحاظ سے شعبہ صحافت اور مدارس کے طلبہ اور مدارس کے فارغین اور مدارس سے منسلک افراد کے اس سلسلے سے اس کڑی سے جڑنے کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس دور میں سب سے بڑا ویپن اسلحہ میڈیا بن کر سامنے آیا ہے اور جو لوگ آج کے زمانے میں چاہتے ہیں کہ دوسروں پر غالب آئیں اور دوسروں کو مغلوب کر دیں کل کے دن ممکن ہے کہ اس کے لیے کسی تلوار ہتھیار تیر تفنگ بعد میں گولی پسٹول بم کی ضرورت پڑتی ہوگی آج کل اس سے زیادہ ضرورت میڈیا کی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا سے کیا کیا ہو رہا ہے کیا کریں ہم لوگ دنیا کا ہر وہ گروپ جو کسی وجہ سے مغلوب کر دیا گیا ہے اس کی مغلوبیت میں جہاں اس کی ناخاندگی ہے جہاں اس سے ایک قسم کا ڈسکریمنیشن ہے اسپریشتہ ہے پچھڑا پن ہے وہیں ایک چیز اور ہے کہ وہ پچھڑ گیا ہے جس کے پاس میڈیا نہیں ہے اس کے پچھڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے میں گھومتے ہوئے جامعہ رحمانی کے اس شعبے میں بھی گیا جس کا تعلق صحافت سے ہے اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کسی مدرسے میں شعبے صحافت بھی ہوتا ہے اور وہ آباد بھی ہوتا ہے وہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے فعال بھی ہوتا ہے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی اور بے پناہ مسررت بھی ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ اب مدارس کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ صرف اصری علوم کہہ کر وہ خانہ پوری نہ کریں بلکہ ایسے اصری علوم کو اپنے مدرسے میں فعال حیثیت سے طلبہ تک پہنچائیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے معاشرے میں اپنی ملت میں اس کمی کو دور کر سکیں جو اس ملت کے پچھڑنے کا سبب بن رہی بلا شبہ میڈیا یا ماس کمیونیکیشن یا صحافت یا جرنالیزم یا پترکاریتہ یہ وہ چیز ہے جس کی بڑی زبردست ضرورت ہر اس کلاس کو ہے جو کہیں نہ کہیں پچھڑ رہا ہے بیک ورڈ ہے پیچھے کر دیا گیا ہے دبا دیا گیا ہے کچل دیا گیا ہے اس لحاظ سے جامعہ رحمانی میں صحافت کا شعبہ تدریس اور شعبہ نشر و اشات اور نیوز چینل کا چلنا اور اس کے لیے طلبہ کو تیار کرنا طلبہ کو اس لائق بنانا کہ وہ مائک کے سامنے اپنے دینی علوم کو دنیاوی تجربے کی روشنی میں پیش کر سکیں تاکہ اس راہ میں جو کویکس سامنے آگیا ہے نیم حکیم خطرہ جان پہلے یہ صرف تبابت میں ہوتے تھے اب تو یہ ہر فیلڈ میں ہے تو صحافت میں بھی جو لوگ چینل پر جیسا کہ آپ نے کہا چینل پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلامی سکولر کہہ کے سامنے آتے ہیں اور پھر وہ یہ ثابت کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ خود یتیم العلم ہے تو ان طلبہ کو اگر اس سلسلے میں مشاقی دے دی جائے تو یہ طلبہ چونکہ علم دین میں پختہ ہیں تو جب صحافت کی دنیا میں اپنی زبان کھولیں گے تو دین کی پختگی صحافت کی تجربے کاری کے ساتھ مل کر بہت اچھا نتیجہ دے گی مبارک بات کا مستحق ہے جامعہ رحمانیہ خانقہ رحمانیہ کہ اس نے صحافت کا شعبہ قائم کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سنت کی پہلوی اور مدارس بھی کریں گے حضرت تھوڑا سا اگر اب اس عمر سے ہم لوگ ہٹیں اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اور ملک میں ترہ ترہ کی چیزیں ترہ ترہ کے شوشے حکومت کی جانب سے سنٹرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ شروع کی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے جو ہے ترہ ترہ کے مراحل آتے رہتے ہیں یو سی سی کی بات رہ رہ کے چھڑی جاتی ہیں ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے بھی اس سلسلے میں آوازیں بلند ہوئی اور لوگ کمیشن نے تمام لوگوں سے تمام طبقات سے رائے طلب کی تو آل انڈیا مسلم پرسللا بورڈ نے اس میں زبردست طور پر کام کیا اور تمام لوگوں کی رائے لینے کے لیے اور مسلمانوں کی رائے لوگ کمیشن تک پہنچانے کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم تیار کیا اور ایمیل کے ذریعے وہ رائے بھیجی گئی آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں اور آنے والے وقت میں کیسے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے ترہ کے نئے نئے شوشوں کا دفاع کرنا چاہیے کس طرح ظاہر ہے کہ موجودہ یہ ایک عالمی طریقہ کار بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے مغلوب کیا جائے بلکہ بعض لوگ تو اپنے بیمار ذہنیت کی وجہ کر مسلمانوں کو ٹورچر کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے ان کو فکری اعتبار سے عملی اعتبار سے سماجی اعتبار سے معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے زدو کوپ کیا جائے اور اس کا لطف لیا جائے اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مسلمان ایسے حالات میں ان حملوں کو کیسے سامنا کریں ان حملوں کا سامنا کیسے کریں تو میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو تینک ٹینک ہے اگر نہیں ہے تو بننا چاہیے جس میں علماء بھی ہونے چاہیے دانشور بھی ہونے چاہیے ہر سیکشن کے ہونے چاہیے ہر مکتبہ فکر کے ہونے چاہیے اور یہ مل کر اس اسٹیٹیجی کو سمجھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب دینے میں منظم طریقے سے مربوط طریقے سے دانشورانہ طریقے سے اس کا حل تلاش کریں ایک آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ کچھ سوچ کر کر رہا ہے اس کی کچھ پلاننگ ہے یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں چاہے وہ کسی شکل میں آئے کسی قانون کے شکل میں آئے یا کسی وقتب یا کسی اسٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے آئے یا کسی ڈسکریمنیشن کی شکل میں سامنے آئے یہ کرنے والا کچھ سوچ کر کچھ پروگرامنگ کے تحت ایسا کر رہا ہمیں اس ایکشن کے نتیجے میں ری ایکشن دیتے وقت اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کے پروگرام کا حصہ تو نہیں بن رہے ہیں اس کے پروگرام کا حصہ بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ری ایکشن اس طرح آئے کہ ایکشن والا کھبڑا جائے ایکشن والے کو اپنی سٹیٹیجی تبدیل کرنی پڑے وہ پریشان ہو کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ایسا ایکشن کریں گے تو یہ ری ایکشن آئے گا اگر یہ ری ایکشن نہیں آیا ہے تب تو ہم کو اپنے ایکشن پر سوچنا ہوگا بڑی دانشوری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اکائی اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کو قدم اٹھانا چاہیے اور امید ہے کہ اللہ تعالی فضل کی راہ کھولے گا اور ہم لوگوں کو صحیح سمجھداری دے گا سوال حضرت لے لیتے ہیں کہ ابھی انتخابات ہوئے کئی ریاستوں میں چار ریاستوں میں پانچ ریاستوں میں اس میں سے تقریباً تین ریاستوں میں تو صاف صاف بی جے پی کو پرچند بہومت واضح اکثریت کے ساتھ جیت حاصل ہوئی تلنگانہ میں کانگریس کی جیت ہوئی آنے والے وقت میں دوہزار چوبیس میں انتخابات ہونے ہیں عام ملک بھر میں آپ سے ایک بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک میسج آپ کی طرف سے جائے کہ کس طرح مسلقی اختلافات کو اور جو مختلف قسم کے اختلافات ہم لوگوں کے درمیان ہیں اس کو ختم کر کے کس طرح متحد ہو کر ہم سبوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور ایک آواز اور ایک قسم کی تحریک کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا اور یہ سوال اتنا مختصر بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب اختصار کے ساتھ دے دیا جائے اصل میں ہندوستان اپنے آئین سے جڑا ہوا ہے اس کا ایک آئین ہے اور یہ آئین دنیا کی نگاہ میں انوکھا ہے اچھوتا ہے ساری دنیا اس آئین کو بنظر رشک غیبتہ دیکھتی ہے اور ہم ہندوستانی ہم بھارتواسی اپنے سمویدھان پر ناز بھی کرتے ہیں گرب بھی کرتے ہیں ہمیں اپنے ملک پر بھی ناز ہے اپنے ملک کے سمویدھان پر بھی ناز ہے ہمیں اپنے اس مادر وطن پر جتنا بھی فخر ہو وہ کم ہے ہم کل بھی ہندوستانی تھی آج بھی ہندوستانی اور ہمیشہ ہندوستانی رہیں گے ہمیں صرف اس بات کی چنتہ ہے کہ دیش بچے اور دیش کا سمویدھان بچے اور دیشواسی بچے اس سرسلے میں ہم کبھی کسی پارٹی کے ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پارٹی کے لوگ ہیں ہم دوسری پارٹی سے نفرت کرتے ہیں ایسا کسی کے حق میں نہیں ہے یہ صحیح بھی نہیں ہے سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ملک سیکولر ہے اور سو کالڈ سیکولر پارٹیز اس سیکولارزم کو بچانے کا ٹھیکہ لینے کی بات کہہ رہی ہیں تو سب سے زیادہ سیکولرزم کو سیکولارزم کو خطرہ اگر ہے تو سو کالڈ سیکولر پارٹیز سے ہے اس لیے کہ وہ اس سیکولارزم کو بچانے سے زیادہ اپنے اقتدار کی بھوکی ہیں اگر وہ سیکولارزم کو بچانے کی کوشش میں ایماندار ہوتی تو چند سیٹ کے حوالے پر ایک دوسرے سے بھڑ کر اپنی ہار کا میدان وسیع نہ کر دیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں سو کالڈ سیکولر پارٹیز سے زیادہ بکھرا ہوا کوئی دوسرا نہیں ہے ان کا بکھراو اس ملک میں سیکولارزم پر سوالیا نشان لگا رہا ہے اور یہ اب اتنی بے شرم اور بے حیاء ہوتی جا رہی ہیں کہ ان کو ملک کی صورتحال سے زیادہ اپنے نفع و نقصان کی فکر ہے ان کو اگر کچھ سیٹ آ جاتی ہے تو وہ اسی پر مطمئن ہو جاتی ہے چہ جائے کہ ملک اس سیکولر کردار کا کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں مسلمان اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کرتے آئے ہیں کرنا چاہیے ان کو سب سے پہلے تو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ جو حالیہ الیکشنز ہوئے اس میں ہم نے کیا کیا اور اس کے کیا نتیجے سامنے آئے یہاں پر دو بڑا اہم سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ ہم اب امیدواری میں کم ہوتے جا رہے ہیں ہم الیکشن میں ٹکٹ ہی نہیں پاتے تو الیکشن میں ٹکٹ پانے کی تگو دو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر ہم ٹکٹ نہیں بھی پاتے تو ووٹر تو ہیں ووٹر ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنے کردار کو کس قدر تعمیری اور کسٹرکٹیو رچناتمک بنایا بنایا کے نہیں بنایا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ووٹوں کی قدر و قیمت خود اپنے ووٹ کے ساتھ نہ سمجھی بے وقوفی کر کے دے دی ہے ایک تو ہم ووٹ نہیں ڈالتے اور اگر ڈالتے ہیں تو ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا نہ ہم آدمی کو چن رہے ہوتے ہیں نہ ہم پارٹی کو چن رہے ہوتے ہیں نہ ہم آئین کی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہیں جذبات سے مغلوب ہو کر کسی کام کو کرنا نہ کل فائدے مند رہا ہے نہ آج فائدے مند ہے مسلمانوں کو اس ملک کی حفاظت اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے اپنے تمام قسم کے اختلافات کو باقی اور قائم رکھتے ہوئے ایک ہو جانا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے یہ کہنا شاید خواب دیکھنا ہوگا اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے بھی ایک ہوا جا سکتا ہے اور اس کی مثالیں خود ہمارے ہاں موجود ہیں دوسروں کو کیا دیکھنا ہے حضور پاک علیہ السلام نے قبائل کا خاتمہ نہیں کیا حضور پاک علیہ السلام نے موجزے سے کسی کالے کو گورا نہیں کر دیا کالا کالہ ہی رہا گورا گورا ہی رہا قبیلہ اپنی جگہ قائم رہا نام میں فارسی لگا رہا لیکن وہ متحد ہوئے متفق ہوئے ایک ہوئے سیسا پلائی دیوار ہوئے کیا ہم اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے صحت من اختلاف کے ساتھ ساتھ صحت من اتحاد کی طرف نہیں بڑھ سکتے اگر پڑھیں گے تو ہم نہ صرف اپنے لئے مفید ہوں گے بلکہ اس دیش کے لئے اور اس دیش کے سمویدان کے لئے بھی مفید ہوں گے بہت بہت شکریہ حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت فکر و نظر کو دیا ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا شمیم منعومی صاحب جو سجادہ نشین ہے خانقہ منعومیہ پٹنا کے حضرت نے یہ پیغام دیا کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو کامیرمین شاہد کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی جامعہ رحمانی خانقہ منگیر بیہار